اسلام علیکم امجد اقبال ڈیرہ پروپٹی کی طرف سے حاضر خدمت ہے کچھ لوگوں نے سوال پوچھا ہے کیا سی پیک بننے سے ڈیرہ کی پروپٹی پر اثر پڑا ہے اور لوگ اسلامباد شفٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پر پروپٹی خرید رہے ہیں تو اس لئے یہاں کی پروپٹی ڈاؤن ہے اور یہاں خرید و فروخت نہیں ہو گئی کیونکہ لوگ اسلامباد کی طرف موف کر رہے ہیں اور وہاں پروپٹی خرید رہے ہیں کیونکہ سفر اب کم رہے گیا ہے چار گھنٹے لگتے ہیں بندہ گاڑی میں پہنچ جاتا ہے اسلامباد اس حصے میں عرض خدمت ہے کہ رسک دینے والا اللہ کی ذات ہے اور یہ بات درست ہے کہ سی پیک بننے سے ڈیرہ کی لوگوں کو سہولت بھی ہوئی ہے اور وہاں خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے وہاں آفس بھی کھولے ہیں لیکن مسائل یہ ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے ایک سرمایہ ہے وہ بہت بڑا چاہیے جبکہ ڈی خان میں وہ چھوٹا سا کوئی پلاٹ بھی لینا چاہیں تو پندرہ بیس لاکھ تک چھوٹا پلاٹ مختلف کالونیز جو شہر سے پھوڑے فاصلے پر بنائی گئی ہیں وہاں پہ مل جاتا ہے اور کسٹیں بھی ہو جاتی ہیں جبکہ وہاں پہ کسٹوں کا کانسپٹ جو ہے وہ پلاٹ کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کسٹ بھی بڑی ہوتی ہے پھر رہ گئی بات کہ سی پیک کے بننے سے اسلام آباد قریب تو ہو گیا ہے لیکن کیا جہاں پہ وہ انویسمنٹ کرتے ہیں کیا وہ اسی جگہ جہاں سی پیک ختم ہوتا ہے وہیں پہ کوئی کالونیز میں کر رہے ہوتے ہیں نہیں اسلام آباد میں تو پھر اسلام آباد کے اندر تیس تیس چالیس چالیس کلومیٹرز جو ہیں وہ دور دور کالونیز بنتی ہیں ٹاؤن بنتی ہیں سوسائٹیز بنتی ہیں پھر ٹرسٹ ڈیویلپ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں پر ٹرسٹ کیا جائے کیونکہ وہاں تو انتقاد رجسٹری والا کانسپ اتنا نہیں ہے جتنا فائل سسٹم ہے تو اس کاروبار کو سمجھنے کے لیے وقت لگے گا تو میں اپنے شہر کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس جس سے نہ گھبرائیں یہ جو کاروبار ڈاؤن ہوا پڑا ہے یہ پورے ملک میں ہوا پڑا ہے اس کی جو ڈاؤن ہونے کی وجہ صرف ڈی خان یا سی پیک وغیرہ نہیں ہیں بلکہ انسٹیبلیٹی ہے حکومتوں کے آپس میں لڑائی کرسیوں کی لڑائی سیاست یہ سارا کچھ جب ٹھیک ہو جائے گا ایک ترتیب سے ہو جائے گا تو الحمدللہ پھر اس شہر میں بہت سارے لوگوں نے کمایا ہے کما رہے ہیں پھر یہاں بھی لوگ اچھے انداز میں پھر سے کاروبار چل پڑے گا مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جو اس طرف رجھان ہے وہ کم ہو کم ضرور ہوا ہے لیکن کام بند نہیں ہوا اور اس میں سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے پراپری ڈیلرز حضرات بھی ہیں جو جگہ جگہ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ جی کاروبار نہیں ہے کام نہیں ہے چیزیں بہت سستی ہو گئی ہیں نیبکتی ہیں اور یہ ہے وہ ہے جس سے انویسٹرز کا جو رجھان ہے وہ خود بخود کم ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر بجا لائیں ہم ایسی گفتگو نہ کریں جو مایوسی پھیلاتے ہیں اس سے انویسٹرز بھی مایوس ہوتے ہیں وہ مایدان میں نہیں نکلتے پیسہ نہیں لگاتے ہیں آپ شکر ادا کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا انشکر تم لا عزیدنکم اگر تم شکر گزاری کروگے تو میں مزید دوں گا اپنے کاروبار کو بھرا بھلا مت کہیں اس میں شکر کبالا پہلو کو زیادہ لیں ہیں اور کہہ دیا کریں کہ الحمدللہ تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ضرور ہے لیکن کام بند نہیں ہے چل رہا ہے اور الحمدللہ ہماری روزی بھی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس ڈاؤن کاروبار میں اگر آپ انویسٹرز کو یہ کہیں کہ ایس یہ تو موقع ہے کہ یہاں پہ اس وقت میں پراپٹی خریدی جائے کیونکہ یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آئے گی اور مہنگی ہوگی تو آپ کو بہت پرافٹ ہوگا تو یہ تو سٹاک مارکیٹ کے بھی اصول ہیں کہ چڑھتی ہوئی سٹاک مارکیٹ میں آپ شیئرز نہ خریدیں جب وہ گر رہی ہو گر چکی ہو اس میں لے لیں تو پھر اس نے دوبارہ اپنی جگہ پہ آنا ہوتا ہے تو میں بھی یہی آپ سے کہوں گا مایوسی نہ پھیلائیں شکر کا دامن پکڑیں اور اپنے انویسٹرز کو جو ہے نہ سمجھائیں کہ یہ موقع اچھا ہے اس موقع سے فیدہ اٹھائیں اور پراپٹی لے لیں انشاءاللہ سال کے اندر اندر یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی سپیڈ پکڑ لے گی برا وقت ہر کاروبار میں آتا ہے آج کل صرف پراپٹی پہ نہیں ہیں بلکہ ہر جگہ ہے الحمدللہ پڑھ کے کام شروع کیا کریں انشاءاللہ آپ اللہ تعالی جب شکر کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو مزید بھی دے گا اور اس میں بہتری بھی ہوگی امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی اچھی لگی ہیں لائک کیجئے کومنٹس کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایندہ بھی آپ کو ویڈیو ملتی رہیں اجازت چاہوں گا اللہ نکی بان